دیکھیں اس میں تو دورہ ہے نہیں کہ ممتا جی آج دیش میں سربادھک لوگ پر یہ نیتا یا نیتری ہیں سب سے پاپلر اور سب سے پارفور ہیں ان کی آواز میں ان کے فرکتت میں بہت دھم ہے اور جب وہ کہتی ہیں کہ نیتی آیوگ میں آواز اٹھائیں گی تو آپ سمجھ لیے اس کے اندر بہت گہرائی ہے ہوئی ہے بہت زیادتیاں اس بجٹ میں سب نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اپنی بیساکیوں کا ہو یا اپنے صحیح یوگیوں کو خوش کرنے کی اس کے کوئی آپتی نہیں ہے آپ نے کیا خوش کیا چلو بہار کو دیا آپ نے اندرہ کو دیا چندر باو نائیڈو کو وہ اپیکشت بھی تھا اور بہار میں جو دیا وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی بہت زبدت کمان نہیں کیا گیا ہے اس سے بہار کا بہت بھلا نہیں ہوگا وہاں ہوای اڈے بہار میں بہار میں اپنا میڈیکل کالیجز یا ایکسپریس بیز یہ جو ڈیمانڈ رہی ہے بہت پہلے سے تجسوی یاد ہے اور بن نتیشی کے زمانے سے آوا رہی ہے بہار کو سپیشل پیکج کی بات ہوئی تھی وہ تو دیا ہی نہیں گیا اور یہ کچھ لوگوں کے نظروں میں جھن جھننا ہے لولی پاپ پکڑا دی گا حالانکہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں لیکن کہوں گا کہ اچھا ہوا ہے اور بہت اور ہونا باقی ہے لیکن اس طرح سے جس طرح سے کیا گیا ہے ساپ دیکھتا ہے کہ صحیح ہو گیا وہ خوش کرنے کے لئے کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان راجیوں کو جیسے کہ مہاراشت بھی ہیں ہریانہ ہیں پنجاب ہے ہمارا ہمارے یہاں پہ جتنے اور بہت سارے راج ہیں تلنگنا ہے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا ہے آپ نے چندبہ او نائیڈو کو اچھے انسان ہیں اچھے نیتا ہیں یا بہار کے نتیش بابو جو ہمارے بطر بھی ہیں ان کے لئے جو کیا بھلے ہی کم کیا ہو لیکن جو کیا اچھا کہ ہم اس کے سرانہ کرتے ہیں لیکن اس کے کیا قیمت چکانی پڑی جن کو آپ نے ٹچ نہیں کیا ہے جن کو آپ نے چھوہ نہیں بنگول کو اب بنگول ہمارا جو ہے اس کو آپ نے ایک طرف ٹچ نہیں کیا دوسری بات کہ بنگول کا جو بقایا ہے یہ اٹھالیس لاکھ کروڑ کا جو خرچہ یا کرزہ کے ساتھ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں اگر اٹھالیس ہزار کروڑ اگر آپ نے دے دیا ہے بہار کو اور ہمارے آندھرا کو چندبہ او نائیڈو کو تو نہ ہی یہ کوئی بہت بڑی بات ہے اور نہ ہی کوئی بری بات ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بنگول کا بہت پیسہ پونے دو لاکھ کروڑ روپیہ ابھی باقی ہے ابھی پچھلے تین سال ہے بنگول کو دس پیسہ جیسا اتنا منترمکت کرنے والا بھاشن دیا اس نے ابھی شیق بینر جی نے اس کو دس پیسہ نہیں دیا گیا اس نے کہا ہمارے بنگول کو اور بنگول کا پیسہ روکا ہوا جو ہے مندرگا کا بھی ہے کسانوں کا بھی ہے مزدوروں کا بھی ہے گرامین ویکاس کا ہے ڈبلیمپمنٹ کا ہے یہ سب کر کے آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے تو سرکار یہ صاف دیکھ رہا ہے جو بجٹ پیش کیا گیا جو ممتا جی بھی اچھی طرح سمجھ رہی ہیں اور ان کے سمجھنے کے وجہ سے ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بجٹ سرکار کو بڑھانے کے لیے یا سرکار کو چلانے کے لیے نہیں پیش کیا گیا ہے بلکہ یہ بجٹ سامنے آیا ہے سرکار کو بچانے کے لیے جو کچھ لوگوں کی نظروں میں کہا جاتا ہے کچھ لوگوں بھاشا میں کہا گیا ہے کہ یہ سرکار کو یا کرسی بچانے کے لیے تو اس طرح کے بجٹ کی اگر آواز اٹھا رہی ہیں ممتہ جی تو میں سمجھتا ہوں بہت سرانی ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سب ان کا ساتھ دیں گے ہمیشہ کی طرح کیونکہ یہ ہمارا صحبہ ہے کہ آج بھی دیش میں ممتہ جی ممتہ بہنر جی جیسی نیتا یا نیتری ہیں جن کے اندر اتنا دمخم ہے اس لئے میں ممتہ جی کے بارے میں کہتا ہوں دمخم وہی چمخم وہی قد کاٹ وہی ہے تلوار پرانی ہے مگر کاٹ وہی ہے ایسی ہیں ممتہ جی ہماری شب کامنا ان کے ساتھ ایک سوال کارگل دیوے سے آج پچیس سال ہوئے آج ہاں پردھان منطری جی نے اگنی اگنی پر سکیم کی بھی بات کی بہت ہی اچھا ہے لیکن جس طرح سے آپوڈیشن رم پھیلانے کی کوشش کرے یہ بہت بار کہا جا چکا ہے یہ بہت ہی خطرناک یوجنہ ہے یہ یوجنہ جو ہے کچھ حد تک کچھ لوگوں کو لولی پاپ دینے والی یوجنہ ہے اس میں پچھتر پرتیشت لوگوں کا اور اب ہی آپ ایک طرف دس پرتیشت پہلے ادھر سی آر پی ایف میں اور سی آئی ایس ایف میں یا پولیس میں جگہ جگہ آپ ان میں دس پرسنٹ دیے جا رہے ہیں اس سے کام نہیں بنے گا اس سے سنکر بڑھ رہا ہے لیکن بہرحال چونکہ اس وشحے پہ بہت بار کہا جا چکا ہے تو میں سمجھوں گا اس وشحے پہ بہت بڑیا ہوگا یا تو راہل گاندھی جنہوں نے نیا بھارت نیا جوڑو یاترہ یا سمپون کرانتی یاترہ جنہوں نے کیا ہے راہل گاندھی نے ان کو آپ سامنے لے کر رہے ہیں ان کے لیووں کو سامنے لے کر رہے ہیں اس پر انہیں بہت بار باتیں کی ہیں اور ان کی باتوں میں بہت دم ہے بہت سچائی ہے ہماری ممتاجی بھی چاہتی ہیں کہ یہ جو اگنی ویری ہو جانا یہ ان کے لیے بچوں کے لیے یوان کے لیے ان کے پریوار کے لیے یہ اچھی ہو جانا نہیں ہے بہت سنکر پیدا کرے گی دھنیواد نمشکار جویں بانگلہ جائے ہند ساری کسی